نمشکار اس ہفتے کے یہ ڈیٹا کیا کہتا ہے کارکرم میں آپ سب لوگوں کا سواگت ہے میں ہوں آجے پرکاش انیس سو ستر تر یعنی کہ نائنٹین سیونٹی سیور ایک اتحاد سے کلیکشن ہوا تھا اس سال میں اور اب اگلا سال دو ہزار چوبیس اس میں بھی میرے حساب سے ایک اتحاد سے جنرل الیکشن ہونے جا رہا ہے میں آپ کو اتحاد سے کچھ تھوڑا سا ڈیٹا دکھاؤں گا جس کو دیکھ کے آپ کو بھی لگے گا کہ شاید سینتالیس سال بعد دو ہزار چوبیس میں جو الیکشن ہونے جا رہا ہے وہ بھی کس طرح سے انیس سو ستر تر کے الیکشن کے سمانان تر ہے سملر ہے وہی پرستطیاں آج بھی بنتی جا رہی ہیں وہی پولیٹیکل حالات ہوتے جا رہے ہیں اور اسی پرکار سے جو الیکشن ہوگا اگلے سال اس کا نتیجہ بھی میرے حساب سے کچھ ویسا ہی آئے گا جیسا انیس سو ستر میں آیا تھا ایک اور چیز کا میں یہاں پر ذکر کرنا چاہتا ہوں انیس سو ستر میں حالات کچھ ایسے بنے تھے کہ کوئی بھی پردھان منتری بنتا حالانکہ اس سمیں مراجی دسائی بنے تھے پردھان منتری لیکن کوئی بھی بنتا اس کو کام جو کرنا تھا وہ بلکل ایک طرح سے سیٹ تھا وہ چیزیں کوئی بھی آتا چاہے چرن سنگھ بنتے یا جگجیون رام بنتے کوئی بھی بنتے وہ وہی کاری کرتا جو مراجی دسائی نے اس سمیں کیا تھا اور کیونکہ اب ویسے ہی حالات بنتے جا رہے ہیں تو یہ سوچنا یا یہ پوچھنا کہ اگلا پردھان منتری کون ہوگا کیا راہل گاندی ہوں گے یا کھڑگے جی یا ممتہ بینے جی میرے حساب سے یہ بیکار کا سوال ہے کیونکہ جو بھی اگلا پردھان منتری آئے گا اس کو جو کاری کرنے ہیں وہ بلکل نردارت ہو چکے ہیں وہ پندرہ بیس کاری کوئی بھی آئے گا وہ پردھان منتری کو اور بہت جلدی سے وہ کاری کرنے پڑیں گے تو اگلی بار اگر کوئی بی جے پی سمر تک آپ سے یہ پوچھے کہ موڈی نہیں تو کون تو اس کا سیدھا جواب ہے فلحال موڈی جی کو باہر نکالنا ہمارا کام ہے اس کے بعد دیکھی جائے گی کوئی بھی پردھان منتری آنے تو اس دیش کو ٹھیک کرنا ہی ہے آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب لوگوں سے نویدن ہے کہ اگر آپ کو یہ کارکم اچھا لگتا ہے تو جس کسی بھی چینل پر آپ دیکھ رہے ہیں تو اس چینل کو آپ کرپیا سبسکرائب ضرور کریں اور اگر آج کا اپیسوڈ آپ کو اچھا لگا تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں انیس سو اکتر میں جب الیکشن ہوا تب تک کانگریس کا سپلٹ ہو چکا تھا کانگریس او یعنی کہ کامراج لیڈ کانگریس اور دوسری طرف کانگریس آر یا کبھی اس کو کانگریس نیو بھی بولتے تھے وہ اندرہ گاندی لیڈ کا دعیم تھی کانگریس آر کو اس سمیں تھمپنگ میجورٹی ملی تین سو باون سی تھری ہنڈرین ففٹی ٹو سیٹس ملی جو پچھلے الیکشن سے سکسٹی نائن زیادہ تھی اور کانگریس او کا ایک دم سے صفایہ ہو چکا تھا ان کو شاید سولہ سیٹس ملی اکھیل بھارتی جنسنگ کو بائی سیٹس ملی اور دوسرے ستان پر کامنیس پارٹیز ملا کر ان کو پچھپن سیٹس آئیں اندرہ گاندی دیش کی پردان منتری ایک بار پھر سے بن گئی انیس سو اکتر کا الیکشن اندرہ گاندی نے رائے بریلی سے لڑا تھا ان کے اوپننٹ تھے راج نرائن راج نرائن سمیوکت سوسیلس پارٹی کے امیدوار تھے اور ان دنوں اس پارٹی کے جنرل سیکریٹری جارج فرنانڈس تھے سمیوکت سوسیلس پارٹی پرجاس سوسیلس پارٹی جو رام منوہر لوہیا کی پارٹی تھی اس کا ایک بریک اوے گروپ تھا چوبیس اپریل انیس سو اکتر کو راج نرائن نے اندرہ گاندی کے الیکشن کے خلاف الہاباد ہائی کورٹ میں اپیل کی ان کا ایسا ماننا تھا کہ اندرہ گاندی نے پیپلز ایکٹ آف نائنٹین فیفٹی ون جس کے انترکت الیکشن ہوتے تھے اس کا الانگن کیا ہے انہوں نے اپنی اپیل میں یہ کہا کہ اندرہ گاندی نے اپنے الیکشن کے دوران سرکاری افسر آرمی اور لوکل پولیس کی مدد لی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس الیکشن میں شراب اور کمبل بھی باتے گئے جس سے ووٹرز کو انفلوینس کیا گیا اور کل خرچ جو اس سمیں پرمیٹڈ تھا وہ پینتیس ہزار روپے تھا اس سے زیادہ اندرہ گاندی نے اپنے الیکشن پر خرچ کیا ہے اپنی اس اپیل میں راج نرائن جی نے یہ بھی کہا تھا کہ اندرہ گاندی نے اپنے الیکشن کے دوران سرکاری وحیکلز کا استعمال کیا ہے اگر آپ آج کے کانٹیکسٹ میں یہ دیکھیں تو یہ تو بہت ہی ایک معمولی سی بات ہے پیدان منطری جی سرکاری دورے پر جاتے ہیں اور پھر الیکشن موڈ میں آ کر الیکشن کی ہی بات کرتے ہیں وہ سرکاری کسی بھی کارکی بات نہیں کرتے ہیں ان کے اوپر پورا سرکاری خرچہ ہی ہو رہا ہے وہ جہاں بھی جاتے ہیں وہ سرکار کے خرچے پر ہی جا رہے ہیں تو آج اگر کوئی یہ اپیل کرے گا تو پتہ نہیں یہ شاید ایڈمٹ بھی نہیں ہوگی ہائی کورٹ میں انیس سو اکتر میں ہی ایک اور بہت بڑی گھٹنا ہوئی جس نے ہمارے سب کانٹیننٹ کی جاغرافی ہی بدل دی تھی دسمبر انیس سو اکتر میں تیسرا انڈو پاک یود شروع ہو گیا اس یود کے بارے میں آپ سب لوگ اچھی طرح جانتے ہیں پاکستان آرمی کو قراری ہار دی گئی بنگلہ دیش بن گیا اور لگ بھگ تیرانوے ہزار نائنٹی تھری تھاؤزن پریزنرز آف وار بھارت میں لیے گئے پاکستان آرمی کے تھے یہ لوگ اور لگ بھگ ایک کروڑ لوگ اس میں ڈسپلیس ہو گئے جنہوں نے بھارت میں آ کر شرن لی تھی اس یود کے بعد جیو پولیٹیکل سیچویشن میں جو بدلاب آیا وہ تو ایک طرف تھا ہی لیکن اندھا گاندھی کا اپنا سٹیچر بہت بڑھ گیا تھا وہ انٹرنیشنل لیول پر بھی بہت ہی ایک سٹرانگ عورت مانی جانے لگیں انہوں نے نکسن تک کو بھی اپنی جگہ دکھا دی تھی جب وہ امریکہ گئی تھی ان کو بھارت میں درگا سے کمپیئر کیا جانے لگا ایک طرح سے ان کی پکڑ پارٹی پر پولیٹیکس پر اور دیش پر پوری طرح سے بن چکی تھی تو بارہ جون انیس سو پچھتر کو جب الہاباد ہائی کوٹ کا یہ ورڈکٹ آیا تو آئرن لیڈی آف انڈیا نے یہ ماننے سے انکار کر دیا راج نرائن کی اپیل انڈرہ گاندی کے الیکشن کو لے کر اس میں چار سال کی سنوائی ہوئی بارہ جون انیس سو پچھتر کو الہاباد ہائی کوٹ نے اپنا فیصلہ دیا جس میں انڈرہ گاندی کے الیکشن کو خارج کر دیا گیا اور یہی نہیں ان کو چھ سال تک دوبارہ الیکشن لگنے سے اس پر روک لگا دی گئی اب آپ تب کی منوست ہتی انڈرہ گاندی کی سمجھئے وہ ایک بڑیہ الیکشن ایک تھمپنگ میجورٹی سے وہ پاور میں آئیں جو پہلا کبھی نہیں ہوا تھا اس کے بعد انہوں نے ایک بہت بڑا یدھ جیتا دیش کے لیے پاکستان کو جس کو کہتے ہیں کٹ ڈاؤن ٹو سائز کیا بنگلہ دیش بنا دیا گیا اور ان کی وشو میں سٹینڈنگ بڑھ چکی تھی تو وہ ایک طرح سے ایک پیڈیسٹل پر اس وقت بیٹھی ہوئی تھی اور ان کے خلاف جب یہ ورڈکٹ آیا تو وہ ان کو ایک بہت بڑا دھکا لگا اور شوک لگا اور انہوں نے اس ورڈکٹ کو ماننے سے انکار کر دیا ان کے کچھ صلحکار بھی اس سمیں ایسے ہی تھے اور اسی وجہ سے انہوں نے کچھ ہی دن بعد امرجنسی کا اعلان کر دیا اب آپ آج کی بھی یہ سچویشن دیکھ لیجئے کہ موڈی جی نے پچھلا الیکشن بھی ایک تھمپنگ میجورٹی سے آئے تھے ان کو بھی تین سو کے اوپر انڈیا کو تین سو بیس تین سو پچیس سیٹس ملی تھی وہ بھی اپنے کو ایک وشو گروہ اس وقت مانتے ہیں ان کی بھی پکڑ پارٹی پر راجنیتی پر دیش پر بلکل ویسی ہی بنتی جا رہی ہے جیسے کی انڈرہ گاندی کی انیس سو پچھتر میں ہو چکی تھی امرجنسی کے دوران ایک اور جو ایشیو بنتا جا رہا تھا وہ تھا ریسرچ انڈ اینیلیسز ونگ کو لے کر یعنی کہ راہ کو راہ کی ستھاپنا انیس سو ارسٹھ میں انڈرہ گاندی نے کی تھی اور اس سمیں بھی ان کا کافی اس میں کرٹیسائز کیا گیا تھا کہ یہ ایک ایسی ایجنسی بنا دی ہے جو آگے چل کر کی جی بی کی طرح کام کرے گی کیونکہ یہ سیدھے پردان منطری کو ریپورٹ کرتی ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ امرجنسی کے دوران راہ نے انڈرہ گاندی کے کہنے پر وپکشی نیتاؤں کے خلاف کافی ثبوت اکٹھے کیے اور انہیں درائے دھمکایا گیا بلکل ویسے ہی طرح جیسا کہ آج وپکش کے لوگ کہتے ہیں کہ ای ڈی اور سی وی آئی کا استعمال ان کے خلاف کیا جا رہا ہے جون انیس سو پچھتہ سے لگ پک ڈیر سال کا ایک پیریٹ تھا جو ہمارے اتیاز میں ایک کالا پیریٹ تھا بلک پیریٹ ان دنوں امرجنسی لگی ہوئی تھی سارے وپکشی نیتاؤں کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا اور کافی زیادہ ایکسیسز ہوتے جا رہے تھے انیس سو چھے تر میں جو جنرل الیکشن ہونا تھا وہ بھی ٹال دیا گیا یہ کہہ کر کہ امرجنسی ہے کیونکہ فنڈرمنٹل رائٹس بھی ان دنوں سسپینڈڈ تھے لیکن دھیرے دھیرے اندرہ گاندی کے سلحکاروں نے ان کو یہ جتانا شروع کیا کہ ایسا ہمیشہ نہیں چل سکتا ہے اور الیکشنز تو کرانے ہی پڑھیں گے عام جنتہ بھی دھیرے دھیرے بہت پریشان ہوتی جا رہی تھی اور ایک آکروش سا بنتا جا رہا تھا ایک انٹی اندرہ ویو بنتی جا رہی تھی فائنلی انیس سو ستتر جنوری کے مہینے میں الیکشنز کی گھوشنا کی گئی جو مارچ میں ہونے تھے اور کچھ اوپوزیشن کے لیڈرز کو اس سمیں جیل سے رہا کر دیا گیا لیکن کافی سارے نیتہ جیل میں ہی رہ کر انہوں نے یہ الیکشن لڑا تھا جہ پرکاش نارائن کے نیتر میں جنتہ پارٹی کا گھتن ہوا جس میں کافی سارے نیتہ جڑ گئے کافی سارے دل اس میں جڑ گئے اور یہ الیکشن لڑا گیا اس انٹی اندرہ ویو کی وجہ سے جب یہ الیکشن ہوا تو اندرہ گاندھی کو قراری ہار کر سامنا کرنا پڑا کانگریس کو اس سمیں ایک سو چوون سیٹ ملی تھی جو لگ بھگ پچھلے الیکشن سے دو سو سیٹ کم تھی اور جنتہ پارٹی کو ایک بھاری بہومت ملا دو سو پچھانوے سیٹ ان کو ملی تھی اور جنتہ پارٹی کی طرف سے اکیاون ورشیہ مراجی دسائی پردان منتری چنے گئے حالانکہ اس بات سے چرن سنگھ زیادہ خوش نہیں تھے اور بعد میں دو سال بعد انہوں نے اس سرکار سے اپنا سمرتن واپس لے لیا تھا جس سے یہ سرکار گر گئی تھی لیکن مراجی دسائی عمر میں اور تجربے میں ایکسپیڈینس میں اور بہت زیادہ تھے چرن سنگھ سے ان کا ایکسپیڈینس بہت زیادہ تھا اور وہ ایک ایبل ایڈمنسٹریٹر جانے جاتے تھے اور وہ شاید اکیلے ہی ایسے آدمی ہے جنہیں بھارت ہندوستان کی طرف سے ہائیس سیویلین آنر دیا گیا اور نشان پاکستان انیس سو نبہ میں یہ اوارڈ بھی پاکستان کا ہائیس سیویلین آنر آنر ہے اس سے بھی ان کو سمانت کیا گیا تھا تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک آجن خرگے زیادہ عمر میں ہیں ایکیاسی وہ عشقے ہیں وہ پردان منتری کیسے بن سکتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک ادھارن ہے مرادی دسائی کا جو لگ بھگ اسی عمر میں پردان منتری بن چکے ہیں اور ایک اچھے خاصے پردان منتری رہے تھے اب میں آپ کو جلدی سے یہ بتاؤں گا کہ اپنے دو سال کے کارکال میں مرادی دسائی نے کون سے ایسے ہی یہ چار پانچ کام کیے تھے جن کی وجہ سے آج ہم لوگ دیش میں جیسی بھی سرکار آئی ہو چاہے وہ موڈی جی کی ہے اچھی ہے بری ہے ہم لوگ ایک طرح سے سرکشت بنے ہوئے ہیں پہلی چیز تو انہوں نے اس بل میں یہ کر دی تھی کہ اگر آگے سے کبھی بھی کوئی کانسٹیٹوشن میں کوئی امینگمنٹ کرنا ہو جس میں فنڈمنٹل کیریکٹر جو ہے ہمارے کانسٹیوشن کا وہ بدلہ جائے تو وہ کیول ایک ریفرینڈم ہوگا پورے دیش میں جس میں کم سے کم اکیاون پرتیشت لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کریں اور اگر اس ریفرینڈم میں ہاں ہوتی ہے تب ہی کانسٹیٹوشن کا بیسک سٹرکچر چھو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ گنہوں نے کئی سارے اس میں کلاؤزز تھے جس میں سپریم کورٹ کو بہت ساری پاورز دے دی تھی یہاں تک کہ وہ پریسیڈنٹ گورنر سپیکر لوگ سوال ان کی پاورز کو بھی ریویو کر سکتے ہیں ایمرجنسی کے دوران آرٹیکل ٹوئنٹی اور ٹوئنٹی ون جو فنڈمنٹل رائٹس کا ہے وہ کبھی بھی سسپنڈ نہیں کیا جا سکتا ہے آرٹیکل ٹوئنٹی ہے کہ وہ سیلف انکرمنیشن یعنی کہ میں میرے کو پکڑ کے کوئی ایجنسی لے جائے اور وہ کہے کہ آپ ایسا بول دیجئے پھر اس سٹیٹمنٹ کو کوٹ میں کہیں کہ انہوں نے خود ہی ایسا کہا ہے یہ اللیگل ہو گیا آرٹیکل ٹوئنٹی ون تھا رائٹ آف لائف اور پرسنل لیبرٹی یہ دونوں آرٹیکلز کبھی بھی سسپنڈ نہیں ہو سکتے ہیں اور اسی کانسٹیٹوشن کے فارٹی فورت امینمنٹ کی وجہ سے آنے والا کوئی بھی پردھان منتری آج ہی نہیں آگے بھی کبھی بھی اس دن کے بعد سے ایمرجنسی جیسی چیز اس دیش میں نہیں لگ سکتی ہے لیکن اس کا ایک اور نتیجہ یہ ہے کہ آگ ہوشت ایمرجنسی انڈیکلیرڈ ایمرجنسی کسی دوسری طور پر کبھی بھی لگائی جا سکتی ہے اس کے علاوہ مراجی دیسائی نے اپنے دو سال کے کارکال میں کافی سارے کام کیے تھے لیکن آج میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ان سب کے بارے میں یہاں پر بات کر سک انیس سو ست اور دو ہزار چوبیس کے چناؤوں میں کافی ساری سمانتائیں دکھنے لگی ہیں انیس سو پچھتہ ست ایمرجنسی لگی تھی آج لوگ کہتے ہیں کہ ایک اگھوشت ایمرجنسی لگی ہوئی ہے انڈیکلیرڈ ایمرجنسی تب جنتہ پارٹی بنی تھی آج انڈیا بنا ہے تب بھی اپوزیشن پر ایک تلوار لٹکی ہوئی تھی ان کو جیل بھیجا گیا تھا آج بھی ایڈی اور سی بی آئی کو لے کر وہی تلوار لٹکی ہوئی ہے جنتہ میں تب ایک آکروشتہ بنتا جا رہا تھا آج بھی وعی سٹی ہے بی جے پی فیل کرنا تک میں ہار چکی ہے مدی پردیش میں اس کی حال لگ بگ نشجتی ہے انلی وائز من لرن فرم ہسٹری کےول بدھیمان لوگ ہی اتحاس سے کچھ سیکھتے ہیں تو آج کے کارکر میں بس اتنا ہی اگلے ہفتے پھر ملیں کچھ سیکھتے